موسیقی اسلام علیکم ابرادشید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میرا دوسرا چینل جس کا لنک اس کی ویڈیو کی آج کی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں جو کہ پیورلی پاکستانی ایشیوز کے حوالے سے ایک چینل میں نے نیا جو لانچ کیا ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ بہت ہی اچھی خبر ہے دوبئی کی ایکانومی کے حوالے سے بہت ہی بڑا اعلان ہے دوبئی کی ایکانومی کے حوالے سے جو کہ دوبئی کے کراؤن پرنس اور جو دوبئی ایگزیکٹیو کانسل کے چیئرمن بھی ہیں شیخ حمدان بن محمد انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ایک اور امدادی پیکج دوبئی کی ایکانومی کو دیا جا رہا ہے اور اس امدادی پیکج کی مالیت ہے پانچ سو میلین درم یعنی یہ آدھا ارب یا آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ پچاس کروڑ درم کی مزید امداد دی ہے دوبئی کی ایکانومی کو دوبئی کی ایکانومی کو سہارا دینے کے لیے یاد رہے کہ اس سے قبل بھی اس طرح کے امدادی پیکجز کا اعلان کیا گیا تھا اور جن کی مالیت جو دے بھی دیئے گئے تھے اور جن کی کل مالیت اب بنتی ہے چھے ایشاریہ آٹھ ارب درم چھے ارب اور اسی کروڑ درم یہ اماؤن بنتی ہے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے دوبئی جیسے ہی چھوٹی ریاست کے لیے درموں میں ہے چونکہ اب اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ یہ سٹیملس اسے کہتے ہیں یہ سٹیملس ہوتا گیا یہ بیسیکلی ایک امداد ہوتی ہے حکومت کی جانب سے جب حکومتیں اس طرح کے اداروں کو مالی سہارا دیتی ہیں یہ اداروں کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ ادارے جو ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب کرونا وائرس کی ووا پہلی ایسی ووا کی وجہ سے وہ ادارے نقصان میں چلے جاتے ہیں وہ ادارے اپنے لائیبیلٹیز پوری نہیں کر سکتے یعنی ان پر جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے وہ پرافٹ نہیں کما سکتے وہ وائبل نہیں رہتے ان کے لیے مارکٹ میں کمپیٹ کرنا مقابلہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا تو ایسے اداروں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ایسے اداروں کو دوبارہ منافع بخش بنانے کے لیے حکومتیں امداد کرتی ہیں اور یہ امدادی پیکج ان اداروں کے لیے مختص کیا جاتا ہے کہ جو کہ عام طور پر حکومتوں کے جو سینٹرل بینکس ہوتے ہیں جس طرح پاکستان میں سٹیٹ بینک ہے یو ای میں سینٹرل بینک ہے اسی طرح دوبائی کے جو محکمہ خزانہ ہوگا یا ڈپارٹمنٹ ہوگا اس کے ذریعے یہ امدادی پیکج جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا ایک قسم کی یہ ایک انجیکشن ہوتا ہے جیسے طاقت کا انجیکشن آپ جیسے کہہ لیں اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے شیخ حمدان نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے والد یعنی شیخ محمد بن مراشد کی ہدایت پر اس امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے اور اس سے دوبائی کی محشت کو سہارہ نہ صرف سہارہ ملے گا بلکہ دوبائی کی محشت ایک مرتبہ پھر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کاروبار کا پیہ چلے گا دوبارہ کاروبار شروع ہوں گے بلکہ لوگوں کو بڑی تعداد میں روزگار بھی ملے گا اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایکسپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی جو کہ دوبائی کے لیے ایک بڑے سنگی میل یا مائل سٹون کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ اس کی کامیابی اور ناکامی دوبائی کی کامیابی یا ناکامی تصور ہوگی اور اگر ایکسپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی کامیاب ہو جاتی ہے کہ یہ دوبائی کی کامیابی ہوگی نہ صرف دوبائی کی ایکانمی دوبارہ سر اٹھائے گی بلکہ دیگر ممالک سے آنے والے جو سرمایہ کار ہیں انویسٹرز ہیں یہاں پر بڑے پیمانے پر انویسمنٹ کریں گے جس کی توقع کی جاری ہے اور اگر بڑے پیمانے پر انویسمنٹ ہوتی ہے تو بڑے پیمانے پر کاروبار چلیں گے بڑے پیمانے پر اگر کاروبار چلیں گے تو بڑی تعداد میں نوکریاں یا ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے جو کہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے میں اکثر دوبائی کی ایکانمی کے حوالے سے اپنے شکوک اور شبھات کا اظہار کرتا رہتا ہوں میرے شکوک اور شبھات اپنی جگہ اب بھی موجود ہیں لیکن یہ جس طرح یہ سٹیملس پیکجز دیے جا رہے ہیں جس طرح امدادی پیکجز کا اعلان کیا جا رہا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوبائی کی ایکانمی کی حالت زار ٹھیک نہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے حکمران ان امدادی پیکجز کے ذریعے اس کو دوبارہ اٹھانے کی اس کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے یہ اچھا شکون ہے نہ صرف دوبائی کی ایکانمی کے لیے بلکہ وہاں پر کام کرنے والے ایکسپیٹس کے لیے دی فیلہا اسی قصہ ابرارشید کو دیجئے اجازت خدا حافظ